اسلام علیکم میں ہوں اشر نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پربلک پوائنٹ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین میپکو کی جانب سے یعنی کہ وابڈا کی جانب سے جس طرح اپنے سارفین کے ساتھ ایک ستیلہ رویہ اختیار کیا گیا ہے اور بیجا ٹیکسیز بھیج کے غریب عوام کا رگڑا نکرلا گیا ہے اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے آج مدو کیا ہے مہر شوکت علی سنپال جن کا تعلق پاکستان کسان اتحاد سے ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ فیول پرائز ایڈجسمنٹ کی مد میں وابڈا کی جانب سے جس طرح اپنے سارفین کو پریشان کر کے لوٹ مار کی گئی ہے آخر یہ ہوا کیوں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کسان اتحاد اور کسانوں کی جو تنظیمات ہیں وہ ہمیں احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی تھی کسانوں کی حقوق کی بات کرتی ہوئی نظر آتی تھی اور بیجا بلوں کی بات کرتے ہوئی یہ لوگ نظر آتے تھے یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے آج پہلے کسانوں کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا جاتا تھا ان کے ساتھ دائن صافیہ کی جاتی تھی بیجا ٹیکسز بھیج کے ان سے لوٹ مار کی جاتی تھی ان کی جیبوں کا صفایہ کیا جاتا تھا اب یہ جو لہر ہے یہ جو جرم ہے یہ عام سارفین یعنی کہ گھروں کے جو سارف ہیں ان تک بھی پہنچ چکے ہیں اور اس وقت بھی جس کے بیس یونٹ کا استعمال ہوا ہے اس کو بھی چھ ہزار پیہ ڈالا گیا بل بھیجا گیا ہے جس کے دس یونٹ استعمال ہوئے اسے بھی بھیجا ٹیکسز کی مد میں ہزار روپے کے بل بھیجوائے گئے ہیں اسی پر بات کریں گے مہر شکرط علی صنع پال صاحب سر بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے سر آپ تو وابڈا کے ساتھ بہت عرصے سے ان کے لنکس میں ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ ناانصاف ہیں آخر یہ لوگ کرتے کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جب پہلی دفعہ میں یہ ایف پی اے لگ جائے اس کا نام انہوں نے دیا تھا کیو ٹی آر تو میں نے ایک وابڈا افسر سے پوچھا میں نے کہا یہ کیو ٹی آر کیا ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں پتا یہ کیا ہے ان کو خود پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اس وقت انہوں نے اس مد میں مصول کیا کوارٹر ٹیرف ارجسٹمنٹ کی مد میں اس کے بعد اب تک یہ جو فیول پرائس ارجسٹمنٹ ہے یہ پاکستانی عوام پہ انتہا کا ظلم ہے جہاں پر سارے طبقے مہنگائی سے پس رہے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس کے اوپر یہ جو یہ جو ظلم ہے کوئی بھی حکومت آئی ہے پیچھلی حکومت نے بھی ایف پی اے کی مد میں لوگوں کی خال اتاری اور یہ حکومت بھی کمی نہیں کر رہی ہے تو یہ ایف پی جو ہے جس بند نے ایک ہزار کا بل ادا کرنا اسے تین ہزار روپے بھی ایف پی آتا ہے اور لوگ گھریلو سارفین کمرشل سارفین کسان حتیٰ کہ ہم کو کئی دفعہ ہم کسانوں کو یہ چھ سو روپے پر گھنٹہ بھی ایف پی ڈالنے کی بات جب ہم ایف پی کو شامل کرتے ہیں بل میں تو ہمیں چھ سو روپے گھنٹہ بھی یہ ٹیویل کا پانی جو پڑتا ہے تو یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ مہربانی کر کے جہاں اتنے بڑے بڑے مظالم ہو رہے ہیں کم از کم چلو یہ ایف پی سے ہی عام آدمی کی جان چھڑوا دیں غریب آدمی جس کے گھر میں ایک لائٹ چلتی ہے وہ جتنی بھی کنجوسی کرتا ہے کہ میں بجلی کا استعمال کم کروں لیکن جب ایف پی آتا ہے تو اس کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا وابڑا کو ایف پی یہ ادا کرے یہ ایف پی کوئی میرے خیال میں اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے یہ صرف بدماشی ہے اور پاکستانی قوم کی برداشت کی وجہ سے یہ ظلم ہم پہ ہو رہا ہے اچھا مار صاحب اسی حوالے سے آپ لوگ کسان اتحاد کے جتنے بھی لوگ ہیں امامی نمائندگان ہیں آپ لوگوں نے بہت سے احتجاج کیے کبھی مار روڑ پر اسلام آباد لاہور نظر آئے کبھی ہمیں اسلام آباد نظر آئے کبھی جنگ شورک اور بہت سے شہروں میں پاکستان کے آپ لوگوں نے احتجاج کیا کیوٹی آر کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کیا فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے احتجاج کیا اور آپ کی ان حوالوں سے جو ہے وزراء سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں وزیرالہ سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ اس کے باوجود بھی یہ ناانصافی یہ زیادتی عوام کے ساتھ جاری کیوں ہے دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم کسانوں کی حکومت میں کوئی نمائندگی نہیں ہے اور جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو وزراء ہیں وہ سب لوگ تاجر ہیں اور وہ اپنی خیر مانگتے ہیں اور آج تک کسی حکمران کو کسی سیاسی پارٹی کو کسی سیاسی لیڈر کو زراء کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوا کیونکہ زراء پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے یہ ان لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے ہم لوگوں نے بارہا احتجاج کیا اور ہر بار ہم سے ہر حکومت نے جھوٹ بول کے کہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا لیکن آج تک کسی نے نہیں کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے اپنے تمام طرف وسائل کو بروے کار لائے روڑوں پہ نکلے گھر کو چھوڑا ہے احتجاج کی لٹھے چارج برداشت کی شیلنگ برداشت کی بہت کچھ آپ لوگوں نے اپنی حقوق کی خاطر برداشت کی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے کیونکہ ابھی فیول پرائز اڈجسمنٹ کی مد میں لاکھوں کیا بلکہ ارمو روپے پاکستانی حکومت کی جانب سے وابڈا کے جانب سے اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ پیسے کبھی عام عوام کے استعمال میں ہم نے کبھی دکھائی نہیں دیکھے یعنی کہ عوام کو اس طرح سے سہولیات نہیں دی جاتی جس طرح سے ٹیکسز اکٹھے کیے جاتے ہیں اس کا کوئی حل آپ لوگوں کو نظر آتا ہو اس کا سادہ سا حل ہے سب سے پہلے تو یہ حکمران جو وہ اپنے عیاشیں بند کریں اس کے بعد ذرائی ایمرجنسی نافذ کی جائے ملک میں ذرات پہ ساری توجہ دیں ذرات ہی وہ واحد انڈسٹری ہے یا وہ واحد ذریعہ جس سے ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے تو ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ اپنے عیاشیں بند کریں یہ جو بڑی بڑی ان کی پروٹوکولز ہیں ان کی بڑے بڑے خراجات ان کو کم کر کے قوم کو اور کسان کو اور عام غریم آدمی کو یہ اس کو یہ سہولیات فرام کرنے تاکہ عام آدمی کی زندگی بھی آسان ہو سکے بلکل انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب عام انسان اور عام کسان کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا برحال ہم نے ابھی تک جو بھی اپنے پاکستانی نظام کو دیکھا ہے اس میں عام عوام کو ریلیف ملنے کی وجہے مزید جو ہے اس کے لیے مسائل پیدا کیے گئے ہیں مہار شکرد علی سنپال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو اپنے خیالت کا اظہار کر رہے تھے فیول پرائز اڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ملک و قوم کے حالات بدلیں گے ناظرین فیول پرائز اڈجسٹمنٹ کی مد میں ہمارے سمید پورے جو سارفین ہے وابنا کی انہیں ہزاروں روپے کے بیجا ناجائز پیسے بھیجوا کر غریب عوام کی جیب سے جس طرح پیسے نکلوائے گئے ہیں غریبوں کو جس طرح سے مجبور کیا گیا ہے یہ بہت بڑی نائنصافی اور زیادتی ہے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے پاس فیول پرائز اڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی قیمتی رائے ہے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ نگہبان